موسیقی شاعر حالی جناب آری انوار عالم ادیپوری بجنور نے اس میں موسیق کے فرائز انجام دیئے ہیں راجو خان جی نے یہ ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریگنج نئی دلی چندر گاندی جی کی ہے یہ آواز جو آپ تک پہنچ رہی ہے یہ حاجی تصنیم عارف سید پر بدایونی کی ہے تو لیجئے یہ بڑا ہی گلچسپ واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے واقعہ حضرت علی کا فیصلہ ایک ماں کا اپنے بیٹے سے نکاح تو دیکھئے اس کا ٹائٹل ہی ایسا ہے اب آپ پورا سنیے اور حضرت علی نے جو فیصلہ دیا حضرت علی شیر خدا کے علم کا اندازہ آپ اس واقعے میں دیکھیں گے تو لیجئے ملعظہ فرمائیے گا یہ بہت ہی حسین واقعہ حضرت علی کا فیصلہ ایک ماں کا اپنے بیٹے سے نکاح انوار با خدا یہ ہکایت ہے باکمال 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 حضرت علی کی شان ویلایت ہے باکمال حضرت علی کی شان ویلایت ہے باکمال حضرت علی کی شان ویلایت ہے باکمال اللہ نے علم ایسا علی کو عطا کیا سب جانتے ہیں رب کے کرم سے ڈھکا چھپا اصحاب میں کچھ اور ہی رتبہ ہے آپ کا شوہر ہے فاطمہ کے وہ داماد مصطفیٰ نظریں اٹھائیں دیکھ لیں عرش اولا کو آپ نظریں جھکائیں دیکھ لیں تہت سرا کو آپ واقف ہے آپ مشرق و مغرب کے جال سے یہ شان ملی آپ کو اس ذل جلال سے آؤ میں سناوں تمہیں سچی یہ بات ہے ہم نے بھی کتب دین میں دیکھی یہ بات ہے ایک دن نماز فجر کو پڑھ کر خوشی کے ساتھ بیٹھے تھے آپ تھے وہاں خادم علی کے ساتھ حضرت علی نے یہ کہا خادم سے آ ادھر تو جا فلاں محلے میں ہرگز نہ دیر کر مسجد ہے اس محلے میں چل اس کی راہ پر مسجد کے پاس دیکھنا ایک شخص کا ہے گھر ایک مرد ایک عورت وہاں لڑتے ہیں جا کے دیکھ ایک عورت وہاں لڑتے ہیں جا کے دیکھ ایک دوسرے سے دونوں جھگڑتے ہیں جا کے دیکھ موسیقی 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 دونوں کو بلا کر تو ابھی میرے پاس لا خادم گیا وہاں پہ بتایا تھا جو پتا ایک مرد ایک عورت میں تھا تقرار با خدا پھر آپ کے غلام نے دونوں سے یہ کہا چلیے تمہیں بلاتے ہیں شیرِ خدا ابھی بیٹھے ہیں انتظاروں میں مشکل کشا ابھی سنتے ہی دونوں خدمتیں آلی میں آگئے آدابِ حکم آپ کا اس دم بجا گئے کی عرض کیوں بلایا ہے بس کان پتے تھے وہ ایک دوسرے سے اتنا لڑے ہاں پتے تھے وہ سہ میں ہوئے تھے خوف سے کھلتی نہ تھی زبان پیچھی کی طرح اس گھڑی چلتی نہ تھی زبان دربار تھا علی کا دہن کیسے کھولتے جررت نہیں تھی اتنی وہ ایک لفظ بولتے دونوں تھے سر جھکائے ہوئے در رہے تھے وہ دامادِ مصطفہ کا عدد کر رہے تھے وہ فرمایا آپ نے یوں بلایا ہے آپ کو فرمایا آپ نے یوں بلایا ہے آپ کو لڑتے ہوئے غلاموں نے پایا ہے آپ کو لڑتے ہوئے غلاموں نے پایا ہے آپ کو لڑتے ہوئے غلاموں نے پایا ہے آپ کو گزری ہے ساری لات تمہیں لڑ رہے تھے کیوں تم اس قدر خفا ہوئے ایک دوسرے سے کیوں اس شخص نے یہ عرض کی انصاف کیجئے کوئی خطا ہو مجھ سے اگر معاف کیجئے میں نے کیا ہے عقد اس عورت سے یا علی انجام دیا کام کو علفت سے یا علی جو حکم شریعت تھا نبھایا ہے شان سے اپنے مقام میں اس کو بٹھایا ہے شان سے کل تھی شبے بھی سال تو یہ ماجرہ ہوا دیکھا جو میں نے اس کو تو نہ جانے کیا ہوا نفرت شدید ہو گئی اس سے مجھے حضور چہرے کو میں نے پھیر لیا اس سے اے حضور طاقت جو مجھ کو ہوتی نہ یہ وقت ٹالتا گھر سے میں اپنے اس کو اسی دم نکالتا اُلجھن میں بھالا کس لیے جاں اپنی ڈالتا دل میں جو بات تھی اسے کیسے سنبھالتا نفرت جو میری دیکھی تو لڑنا شروع کیا نفرت جو میری دیکھی تو لڑنا شروع کیا بس اس وجہ سے اس نے جھگڑنا شروع کیا بس اس وجہ سے اس نے جھگڑنا شروع کیا مجلس میں جو بھی لوگ تھے رغبت سبھی کو تھی یہ ایک عجیب بات تھی حیرت سبھی کو تھی عورت کو دیکھا کیسے طبیعت بدل گئی کیوں نہ صورتوں کی آگ کلیجے میں جل گئی ایسی عجیب بات تو ہم نے نہیں سنی ایک دوسرے سے یہ کا تم نے کہیں سنی تھے کشمہ کشمہ وہ سبھی رب جانتا ہے راز اس ساری داستان میں کوئی چھپا ہے راز تھے جو بھی حاضرین یہ ان سے کہا تبھی سب جاؤ علی نے انہیں رخصت کیا تبھی حضرت علی کا حکم تھا فوراں سنا گیا مجلس سے ہر ایک شخص اسی دم چلا گیا روکا تھا فقط مرد اس عورت کو آپ نے آنے نہ دیا پاس میں ذلت کو آپ نے عورت سے کہا بات نہ کوئی چھپا نہ تم بوچھوں میں جو بھی وہ مجھے سچ سچ بتانا تم پھر فیصلہ ہو جائے گا مالک ہے رب میرا پھر فیصلہ ہو جائے گا مالک ہے رب میرا کرتا ہے پیار بے پنا بندوں سے رب میرا کرتا ہے پیار بے پنا بندوں سے رب میرا کرتا ہے پیار بے پنا بندوں سے رب میرا عورت سے کہا آپ نے تیرا یہ نام ہے بولی حضور واقعی میرا یہ نام ہے یہ باقت کا ہے نام وہ بولی کہ جی حضور ہر بات سچ ہے میرے لیے آپ کی حضور قسمت میں کچھ لکھا تھا اثر اس کا ہو گیا تیرا قرار اس طرح ایک رات کھو گیا تھی وقت کی تلوار تیرے سر پہ چل گئی حسرت کا گلہ اس گھڑی چھو کر نکل گئی نکلی تھی کسی کام سے تُو ایک رات میں اب تک نہ کوئی عیب تھا اس تیری ذات میں تیرے چچا کے لڑکے نے تجھ کو پکڑ لیا باہوں کے دائرے میں تجھے پھر جکڑ لیا تُو چیخ نہ چاہتی تھی مگر خوف تھا تجھے رسوائی نظر آئی وہ پکڑے رہا تجھے عزت کا والدین کی تجھ کو رہا خیال بے بس تُو ایسے ہو گئی عزت کا تھا خیال دامن پہ تیرے داق زنا نقش ہو گیا دامن پہ تیرے داق زنا نقش ہو گیا دامن پہ تیرے داق زنا نقش ہو گیا بجلی سے دل پہ گر پڑی ارمان سو گیا بجلی سے دل پہ گر پڑی ارمان سو گیا بجلی سے دل پہ گر پڑی ارمان سو گیا خود کو سنبھالا اور تو روتی ہوئی چلی آنکھوں سے ایک برسات سی ہوتی ہوئی چلی چہرہ اداس تھا تیرا اور خستہ حال تھا ایک ایک قدم پہ تجھ کو سنبھلنا محال تھا عزت پہ خاک پڑ گئی بس ایک آن میں وہ وقت وہ نظارہ تھا اس دم دھیان میں تو ہاملا ہوئی تب ہی قسمت کی بات ہے رو کر وہ بولی یا علی یہ سچی بات ہے تو نے چھپایا سب سے حمل سوچتی رہی تقدیر کے گلشن میں اماں کھوجتی رہی پھر ایک روز تیر کماں سے نکل گیا اس بات کا پتا جو تیری ماں کو چل گیا پھٹکار پڑھی تجھ سے تیری ماں نے یہ کہا مو کس کے ساتھ کالا کیا ہے مجھے بتا اس فیل میں نہ آئی تجھے شرم بے آیا تو نے چچا کے لڑکے کا سب حال کہہ دیا ماں نے بھی سب چھپا لیا وہ وقت تل گیا ماں نے بھی سب چھپا لیا وہ وقت تل گیا آیا جو درد زہ تو کلیجہ دہل گیا آیا جو درد زہ تو کلیجہ دہل گیا آیا جو درد زہ تو کلیجہ دہل گیا وہ کیا گھڑی تھی درد علم تم کو دے گئی جنگل میں ایک جگہ تجھے ماں تیری لے گئی لڑکا ہوا پھر پیدا وہ کپڑے میں باندھ کر جنگل میں تم نے رکھ دیا بے خوف و بے خطر بچے کے پاس آ گیا کتا ہوا یہ ڈر لڑکے کو یہ پہنچائے نہ کتا کوئی ضرر پتے کو مارا ماں نے ایک پتھر سے اس گھڑی بچے کو جا کے لگ گیا پتھر وہ جس گھڑی سر پھٹ گیا لڑکے کا وہ رونے لگا تبھی احساس تمہیں دیکھ کے پونے لگا تبھی بہنے لگا جو خون تو روکا پنے لگی ماں نے جو دیکھا حالی یہ وہ ہاں پنے لگی لڑکے کے پاس آ گئی ماں تیری دوڑ کر چہرے کو اپنے ڈھک لیا ہاتھوں کو جوڑ کر بچے کے سر کو باندھا دو پٹے کو پھاڑ کر چھوڑا اسے اور آ گئی قسمت بگاڑ کر تم دونوں پھر وہاں سے چلی آئیں اپنے گھر بیٹے کو اپنے ساتھ نہیں لائیں اپنے گھر بیٹے کو اپنے ساتھ نہیں لائیں اپنے گھر بیٹے کو اپنے ساتھ نہیں لائیں اپنے گھر بچے کا کیا ہوا تجھے کوئی خبر نہیں ماضی کے واقعے پہ کیا تیری نظر نہیں لڑکے سے کہا آپ نے سر اپنا تو دکھا اس شخص نے پھر سر اسے اپنا دکھا دیا پتھر کا اس کے سر پہ وہ قائم نشان تھا بولے علی شوہر نہیں بیٹا ہے یہ تیرا ہرگز نکاح ہوا نہیں لڑنا تو چھوڑ دے بیٹے کو لے کے جا تو اس بندھن کو توڑ دے احسان مان رب کا جو پردہ اٹھا دیا پھر ایک گناہ سے تجھ کو اے عورت بچا دیا بیٹے کو اپنے لے گئی پھر وہ خوشی خوشی رہنے لگے وہ ساتھ میں دونوں ہسی خوشی صدقے میں مصطفیٰ کے یہ ان کا مقام ہے حضرت علی کا آج ہر ایک لب پہ نام ہے حضرت علی کا علم جب ایسا ہے مومنوں ہوگا نبی کا علم پھر کیسا ہے مومنوں ان کی غلامی کیجئے آباد رہو گے ان کی غلامی کیجئے آباد رہو گے انوار ہر مقام پہ تم شاد رہو گے انوار ہر مقام پہ تم شاد رہو گے انوار ہر مقام پہ